قرآن پاک کے بہتر موصر پیغامات ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن پاک کے بہتر مختصر مگر انتہائی موصر پیغامات اسے تفصیل سے سنیں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں نمبر ایک گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو سورہ بقرہ نمبر دو غصے کو قابو میں رکھو سورہ آل امران نمبر تین دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو سورت القصص نمبر چار تکبر نہ کرو سورت النحل نمبر پانچ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو سورت النور نمبر چھے لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو سورہ لقمان نمبر ساتھ اپنی آواز نیچی رکھا کرو سورہ لقمان نمبر آٹھ دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو سورت الحجرات نمبر نو والدین کی خدمت کیا کرو سورت العصرہ نمبر دس والدین سے اف تک نہ کرو سورت العصرہ نمبر گیارہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو سورت النور نمبر بارہ لیندین کا حساب لکھ لیا کرو سورت البقرہ نمبر تیرہ کسی کی اندہ دھند تقلید نہ کرو سورت العصرہ نمبر چادہ اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو سورت البقرہ نمبر پندرہ سود نہ کھاؤ سورت البقرہ نمبر سولہ رشوت نہ لو سورت المائدہ نمبر سترہ وعدہ نہ توڑو سورت الرعد نمبر اٹھارہ دوسروں پر اعتماد کیا کرو سورت الحجرات نمبر انیس سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو سورت البقرہ نمبر بیس لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو سورہ سود نمبر اکیس انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو سورت النساء نمبر بائیس مرنے والوں کی دالت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو سورت النساء نمبر تائیس خاتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں سورت النساء نمبر چوبیس یتیموں کی جائداد پر قبضہ نہ کرو سورت النساء نمبر پچیس یتیموں کی حفاظت کرو سورت النساء نمبر چھبیس دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو سورت النساء نمبر ستائیس لوگوں کے درمیان صلح کراؤ سورت الحجرات نمبر اٹھائیس بدگمانی سے بچو سورت الحجرات نمبر انتیس غیبت نہ کرو سورت الحجرات نمبر تیس جاسوسی نہ کرو سورت الحجرات نمبر اکتیس خیرات کیا کرو سورت البقرہ نمبر بتیس غربہ کو کھانا کھلایا کرو سورت المدثر نمبر تینتیس ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو سورت البقرہ نمبر چانتیس فضول خرچی نہ کیا کرو سورة الفرقان نمبر پینتیس خیرات کر کے جتلایا نہ کرو سورة البقرہ نمبر چھتیس مہمانوں کی عزت کیا کرو سورة زاریات نمبر سنتیس نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو سورة البقرہ نمبر اڑتیس زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو سورة الانکبوت نمبر انتالیس لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ رکو سورة البقرہ نمبر چالیس صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں سورة البقرہ نمبر اکتالیس جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو سورة البقرہ نمبر بیالیس جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ سورة الانفال نمبر تین تالیس مذہب میں کوئی سختی نہیں سورة البقرہ نمبر چوالیس تمام انبیاء پر ایمان لاؤ سورة النساء نمبر پینتالیس حیز کے دنوں میں مباشرت نہ کرو سورة البقرہ نمبر چھالیس بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ پلاو سورة البقرہ نمبر سینٹالیس جنسی بدکاری سے بچو سورة الاسرہ نمبر اٹالیس حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو سورة البقرہ نمبر انچاس کسی پر اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو سورة البقرہ نمبر پچاس منافقت سے بچو سورة البقرہ آیت نمبر چودہ نمبر اکیاون کائنات کی تخلیق اور اجائب کے بارے میں گہرائی سے غار کرو سورہ آل امران نمبر باون عورتیں اور مرد اپنے آمال کا برابر حصہ پائیں گے سورہ آل امران نمبر ترپن بعض رشتے داروں سے شادی حرام ہے سورة النساء نمبر چوون مرد خاندان کا سربراہ ہے سورة النساء نمبر پچپن بخیل نہ بنو سورة النساء نمبر چھپن حسد نہ کرو سورة النساء نمبر ستاون ایک دوسرے کو قتل نہ کرو سورة النساء نمبر اٹھاون فریب یعنی فریبی کی وقالت نہ کرو سورة النساء نمبر انسٹھ گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو سورة المائدہ نمبر ساٹھ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو سورة المائدہ آیت نمبر دو نمبر اکسٹھ اکثریت سچ کی قساطی نہیں ہوتی سورة المائدہ نمبر باسٹھ صحی راستے پر رہو سورة الانعام نمبر ترے سٹھ جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو سورة المائدہ نمبر چونسٹھ گناہ اور نائنصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو سورة الانفال نمبر پینسٹھ مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام ہے سورة المائدہ نمبر چھاسٹھ شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو سورہ مائدہ نمبر سرسٹھ جوا نہ کھیلو سورة المائدہ نمبر اڑسٹھ ہیرہ پھیری نہ کرو سورة الاحزاب نمبر انہتر چغلی نہ کھاؤ سورة الہمازہ نمبر ستر کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو سورة الاراف نمبر اکھتر نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو سورة الاراف نمبر بہتر آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو سورة الطوبہ ناظرین آپ ضرور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے جزاک اللہ موسیقا